تو قرآن کی آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نُطْفَى اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا کیسے؟ ماباب جو خوراک کھاتے ہیں جس سے اسپم بنتے ہیں وہ خوراک کہاں سے آتی ہیں؟ مٹی سے مٹی ہے کھیت ہے اس میں نہ خربوزہ ہے نہ گھاس فوس کچھ بھی نہیں پانی گوبر کے ملاب سے اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں گندم پیدا ہوتی ہے گھاس پیدا ہوتی ہے وہ گھاس جانور کھاتا ہے اس سے گوش پیدا ہوتا ہے دودھ ماباب یہی خوراک جو مٹی سے چینج ہو کے آئی ہے یہ کھاتے ہیں اس سے مٹی کو خوراک میں بدلتا ہوں خوراک کو پھر نتفہ میں منی کے قطرے میں تبدیل کرتا ہوں ان تینوں میں آپ کو کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی لیب میں لے جا کے اب تک بھی سائنسان تیار نہیں کر سکتے کہ مٹی سے خربوزہ بنایا خربوزے سے منی کر تطرہ بنا دیں اب تک کوئی سائنسان نے بنایا بنا بھی دے کروڑوں سال کے بعد جب تم اتنی محنس سے بنا رہے ہو تو بے جان مادے نے خود کو ایسے کیسے ڈیزائن کر لیا اب ہے دنیا میں سب سے ذہین انسان ہے یا نہیں ہے جب وہ اب تک نہیں یہ کام کر سکا تو انسان جو ایک بے جان چیز سے شروع ہوا وہ بے جان چیز انسان پر آکے منتج کیسے ہوئی اس میں اتنی ذہانت کہاں سے آگئی جس طرح کی باتیں کر رہے ہو اب کیا ایک قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں پہلے مٹی سے بنایا ثم من نتفا پھر اس مٹی کو ہم نے چینج کیا ثم کے لئے اس بتا رہے ہیں دوسرا کام بڑا عجیب ہے نتفا منی کا قطرہ بنا دیا ثم من مزغا ثم من علاقا پھر ہم نے اس سے جمع ہوا خون بنایا اس منی کو دیکھو اور ماں کے پیٹ میں جو خون کا لوتھڑا بنتا ہے اس بلڈ کو دیکھو ثم من مزغا پھر ہم نے اس سے گوشت بنایا یہ کروڑوں عربوں سال کا پروسیز بولو نہیں ہے یہ چند مہینے میں ہو رہا ہے چار مہینے تب پورا بچے کا اسٹرکچر بن چکا ہوتا ہے وہ پورا بچہ چار مہینے کے اندر اندر ہو رہا ہے ثم من مزغا اور پھر قرآن کے دوسری آیت کیا ہے مخلقتن وغیر مخلقتن پھر ہم جس کو چاہتے ہیں معذور رکھتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس کا اسٹرکچر کمپلیٹ کرتے ہیں پھر اسی میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں یہ خاص طریقے سے ہڈیاں کتنے جوڑ جوائنٹ بننا شروع ہوتے ہیں کون دینٹنگ پینٹنگ لے کے کون کام کر رہا ہے کیسے جوائنٹ یہ اب تک جو آرٹیفیشل ہاتھ ہے وہ انسانی ہاتھ کا آلٹرنیٹ بولو نہیں جوڑی نہیں رہے سائنس دانوں سے اس طرح سے جیسے اللہ نے ہڈیاں ماں کے پیٹ میں جوڑی ہیں ریڈ کی ہڈی کے جیسے اللہ نے جوڑا ہے نا ایک ایک گیپ اور جس طرح سے ریڈ کی ہڈی کو ایڈجس کیا ہے اب تک اس طرح سے نہیں ہو پا رہا اللہ کہتے ہیں ساری ہڈیاں وڈیاں گوش چڑھاتی ہے اس کے اوپر جب تیار ہو گیا پھر ہم نے اس کو نئی تخلیق میں پیدا کیا کیا مطلب اس میں جان ڈال دی ہم نے سنتا دیکھتا سمجھتا ابھی بھی روبوٹ بن کے نہیں آرہا بے جان کہ اسے کوئی ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کرے گا نا 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 خود اسے سنتا بھی ہے ڈیجیٹل کیمرے جو اس کی کھوپڑی میں فٹ کر دیئے وہ کیمرے ایسے نہیں ہے کہ جیسے یہ جو ہمارا کیمرہ ہے نا بار بار میں بتاتا ہوں یہ انسانی آنکھ کی کوپی ہے سائنس دانوں سے ہم نے خود سنا ہے کوپی سائنس دانوں نے بنائی خود نہیں بنی اوریجنل خود کیسے بن گئی کوپی کو کیا چاہیے کوئی چلائے گا نا یہ کوئی چلا نہیں رہی یہ خود چل رہی ہے سمجھتا ہے اور کیا یہ میٹیریل ہے جس سے آنکھ ناکان بن رہی ہے روٹی سے بن رہی ہے پراتھوں سے بن رہی ہے انڈوں سے بن رہی ہے برگر سے بن رہی ہے وہ الگ بات ہے برگر سے برگر جیسی چیز بن رہی ہے پراتھوں سے سالیڈ قسم کا بچہ بن رہا ہے ہماری والدہ بھی پراتھے کھاتی تھی ہم بھی پراتھے کھاتے ہیں لہذا ہمارے بچے بھی پراتھے جیسے پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ پھڑے باس ٹائپ کے ابھی اعزان تو پٹھانوں کے بچے دیکھو نا روٹی کھاتے ہیں سخت اور چربی کھاتے ہیں دمبے کی بچہ بھی کیا پیدا ہوتا ہے پٹھان پیدا ہوتا ہے اور برگر فیملیوں میں آپ جاؤ عجیب سی چیزیں مارکیٹ میں خیر یہ ٹوپک نہیں ہمارا تو اب کیا ہے اللہ کہتے ہیں نہ دیکھتا نہ بولتا اب پیدا ہوا سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے بولتا بھی ہے کچھ پتا نہیں ہے لیکن یہ پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا یہ سوفیئر اس کے دماغ میں پہلے سے انسٹال ہو گئے کروڑوں عربوں سال میں نہیں صرف نو مہینے میں سمجھ رہے ہو نو مہینے میں دماغ تیار ہوا ہے اس کا اور اس کو پتا ہے یہاں سے دودھ ملے گا اور کمال کی بات ہے جس روٹی سے بچہ بن رہا تھا اب اسی روٹی سے دودھ بننا شروع اور ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع نہ یہ کام پہلے ہوا نہ بات میں exact time پہ ہوا یہ کام اللہ کہتا ہے جو سائنس دان جو لمس یونیسٹی کا پروفیسر یا کراچی یونیسٹی کا پروفیسر اس طرح کی بکواس کرے نا کہ ہم خود بخود پیدا ہوئے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو بتا دو کہ وہ کہتے ہیں میں یعیدو نا کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کو بتا دو جس نے تمہیں اس طرح سے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا سمجھ میں آ رہی ہے کھوپڑی شریف میں بات نہیں آ رہی تو قرآن کہتا ہے قیامت میں تمہارے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا اب کرنا کیا ہے میرے بھائی سمجھ کے کرنا یہ ہے کہ حساب و کتاب ہوگا